بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم all about clinical psychology and economics youtube channel پر خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ PPSC psychology کی جو lectureship and subject specialist کی جو بک ہے کاروان والوں کی وہ میں آپ کے ساتھ اس کا بک ریویو جو ہے وہ دینے والی ہوں تو i hope یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ search کر رہے ہوں گے کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی ریویو مل جائے آپ کے لئے کوسٹ پر میں نے PPSC psychology کی جو بک ہے کاروان والوں کی اس کا میں ریویو آپ کو دینے والی ہوں یہ میری بک ہے personal book میں نے اس کو بہت زیادہ پڑھایا اس کو آپ یہ خستہ حال بھی آپ کو نظر آئے گی تو کافی اچھی بک ہے میرا personal experience ہے PPSC میں question آ جاتے ہیں اس میں سے بھی لیکن اگر آپ کہیں کہ overall کتنے آتے ہیں تو same to same تو نہیں ہوتے لیکن اگر آپ کی تیاری اچھی ہو تو آپ paper صحیح attempt کر سکتے ہیں 40 to 50% جو ہے آپ کا paper جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں یہ میں نے ٹھیک کی ہے اس book سے تیاری کرنے کے بعد یہ میرا personal experience ہے سب کا different بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا experience ہے میں اس کے according آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ نے اتنی اچھی تیاری کی ہوئی ہو کہ آپ کو اس book میں جتنے بھی questions ہیں جتنے بھی chapters ہیں ان کی تیاری آپ نے سمجھ کے کی ہوئی ہوئی ہے آپ کا concept clear ہو کہ یہ فلانا concept جو ہے اس کے پیچھے کون ہے اس نے کیوں دیا ٹھیک ہے یہ چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ نے صرف اس book پہ rely نہیں کرنا آپ نے اپنے personal notes بھی بنانے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اچھی تیاری ہو جائے گی آپ کی 50% سے بھی زیادہ آپ کی اچھی تیاری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو چلیے start کرتے ہیں book کا review book جو ہے وہ میرا personal experience ہے یہ book جو ہے وہ کافی اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے پی پی سی کی تیاری کے لئے کاروان والوں کی یہ book ہے حامد خلیل صاحب کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا front cover page ہے mcqs یہ book honestly speaking میں نے 2015 میں لی تھی یہ کافی پرانی book ہے اور اب بھی یہ book ایسی ہی ہو گیا اس میں جو psychological disorders ہیں وہ updated نہیں ہیں ٹھیک ہے 2013 میں ڈی ایس ایم 5 جو ہے وہ آ گیا تھا لیکن انہوں نے update نہیں کیا اس chapter کو جو کہ psychopathology اور disorders سے related ہے تو چلیے تب یہ book آئی تھی 650 کی کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں students کے کتنے کی book ہے جو آپ نے book reviews دیئے ہیں اب جب میں نے خریدی تب اس کی price یہ تھی اب i don't know کہ کتنی ہے یہ ہے جی content page آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گندہ book آپ کو لگ رہی ہے اور یہ پھٹی ہوئی بھی ہے سو اس سے پتا چل رہا ہوگا کہ یہ کافی پرانی ہے اور میں نے کتنی اس کو زلیل کیا ہوا ہے کتنا میں نے اس book کو پڑھا ہوا ہے آپ کو یہ دیکھ کے پتا چل جائے گا دیکھیں تو چلیے start کرتے ہیں content سے یہ ہے اس کا first content page سب سے پہلے اس کا ہے introducing psychology and research methods in psychology page number بھی ہے آنگے اور end پہ correct answers بھی دیئے ہوتے ہیں second ہے biological basis of behavior correct answers پھر ہے three پہ human development number four پہ sensation and perception five پہ learning six پہ memory seven پہ higher mental abilities eight پہ motivation nine پہ emotion ten پہ personality اور eleven پہ psychological disorders and psychotherapies psychotherapies تک تو ٹھیک ہے لیکن جو psychological disorders ہے وہ updated نہیں ہے according to dsm5 ٹھیک ہے ویسے overall book جو ہے وہ اچھی ہے زبردست ہے تیاری کے لئے 12 پہ social psychology 13 پہ organizational psychology 15 پہ stress and coping number 15 پہ statistical method جو next page ہے وہ practice test correct answers practice test ٹھیک ہے اور end page کے glossary بھی ہے جو اچھی ہے informative ہے آپ اس کو بھی اپنی information میں شامل کر سکتے ہیں overall book اچھی ہے یہ ہے جی اس کا first page introducing psychology and research methods in psychology modern psychology started during the last century in Germany یہ اس کا right answer ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کچھ answers میں ایک میں آپ کو چیز جو ہے وہ لازمی بتاؤں گی کہ جب آپ book خریدنے جاتے ہیں تو please آپ book check کر لیجئے اس کو ایک ایک page کو تو آپ check نہیں کر سکتے لیکن overall اس کا please جائزہ ضرور لے لیجئے گا کیونکہ جب میں لیکن میسی کے کورس میں کبھی نہیں پڑھا تھا نام جامس کی کے بارے میں یہ موٹیویشن کا چپٹر چپٹر ایٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں harlot 's work with monkeys and surrogate mother suggests that یعنی یہ بھی میرے out of experience تھا ایسے تمام جو میں پنک سمار کی ہوئے ان کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا وہ میں الگ سے اپنے نوٹ سے بنائیں دیکھ ہے الگ سے تیاری کی تو یہی طریقہ ہوتا ہے تیاری کرنے کا یہ ہے جی emotion کا چپٹر چپٹر نائن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو مطلب آپ کی کافی اچھی تیاری ہو جاتی ہے اگر آپ انہیں یہ ساری بک اچھے سے پرپیئر کی ہو آپ کے سارے کونسپٹس پڑھتا ہے سب کچھ یہ ہے پرسنیلیٹی کا چپٹر چپٹر ٹین نیکسٹ ہمارے پاس سائکولوجیکل دس اور سائکو تھرپی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائکولوجیکل دس کے بارے میں بار بار بتا رہی ان کے اپڈیٹ نہیں ہے اس میں اکارڈن دی ایس ایس فائی نہیں ہے تو آپ یہ چیک ضرور کر لیجئے بک لیجئے پہلے کہ آپ کی جو بک ہے اس میں یہ چپٹر جو کہ سائکولوجیکل ڈس آرڈر سے ریلیٹی ہے وہ اپڈیٹی ہے یا نہیں سو اوبرال بک جو ہے وہ اچھی ہے تیاری کرنے کے لیے باقی آپ دیکھ لیجئے گا یہ ہے سوشل سائکولوجی چپٹر ٹوی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی ارگنیزیشنل سائکولوجی چپٹر تھرٹین ارگنیزیشنل سائکولوجی کا چپٹر جو ہے اس میں سب سے چھوڑ چھوڑا ہے اور سٹریس ہے یہ بھی چھوڑا ہے چپٹر یعنی جتنی انفرمیشن دی ہوئی ہے وہ اچھی ہے نیکس مل پاس ہے سٹیٹسٹیکل میتھرڈ یہ لاسٹ چپٹر ہے اس کا سٹیٹسٹکس کے بارے میں دیا ہوا لاسٹ چھوڑا 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 پاس رکھے ہیں تو میں سوچ چکے یہ بھی میں آپ دکھا دوں ساتھ میں درین ورگ کے فور کمپننٹس اس کے ڈسپلیسمنٹ کانڈنسیشن سیمولیزیشن اور پروژیکشن فرائیڈ کے جو نوٹسز میں نے آپ کو اپلوڈ کی ہوئے ہیں اس میں میں نے اس کے بارے میں میں بھی انفرمیشن جو ہے وہ دی ہے وہ اسی لیے دی ہے تاکہ آپ کو آگے بھی زندگی میں چل کے جو ہے ہلپ آؤٹ ہو سکے فرائیڈ کے بارے میں جو میں نے تھیوریز فرائیڈ کی تھیوری جو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس میں میں نے یہ انفرمیشن جو ہے وہ ضرور ڈالی ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پریکٹس ٹیسٹ یہ ہے پریکٹس کے لیے ان کو میں نے بلکل چھیڑا ہی نہیں یہ میں نے نہیں پڑے لیکن آپ کو تھیاری کے لیے جو ہے وہ سب کچھ ریڈی کرنا پڑتا ہے ہر چیز یہ ہے پریکٹس ٹیسٹ ٹو ان کے آنسر کیز بھی اینڈ پہ دی ہوئی ہے یہ ہے پریکٹس ٹیسٹ ٹری مطلب اوبرال تیاری کے لیے جو کافی اچھی روک ہے ان پہ ہمارے پاس گلوسری ہے گلوسری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شورٹ کویسٹن ٹائپ میں انہوں نے انفرمیشن دیو یہ دیفنیشن یہ آپ دیکھ سکتے کمنٹ سے ضرور اگاہ کیا کریں آپ کے ایکسپریشنز مجھے ضروری چاہیے ہوتے ہیں تو جی دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ